موسیقی اور آج بھی لوٹ مار جا رہی ہے اور یہ صرف ایک دھرم تک محدود نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں بھی فرضی باباوں کی بار آ چکے پر اپنے آپ کو یو گروہ کہتے ہوئے پتنجلی کے نام سے چیزوں کو بیچ کر عرب پتی بنا بابا رامدیو کو آخر سپریم کورٹ نے لتھارتے ہوئے بے نقاب کیا یقیناً اسے ایک اور بات واضح ہو گئی جس کا اتمنان سبی کو ہونا چاہیے کیونکہ اب عدلیہ یعنی عدالتوں میں بھی سیاسی پارٹیوں کا دخل ہو چکا ایسا کہا جا رہا تھا کیونکہ پچھلے کچھ فیصلے موڈی حکومت کے دباؤں میں لیے گئے اس طرح کی وارداتیں پیش آئیں جس میں خاص کر بابری مزید کا ذکر کیا جائے تو غلط نہ ہوگا بابری مزید فیصلہ ہندو کے آستا کے مدنظر یہ لیا گیا ایسا کہا گیا خیر اسی طرح سرکاری ایجنسیوں کا غلط استعمال بھی وپکش کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اس طرح کی باتیں اب عام ہو چکی ہیں خیر اسی میں یوگورو سے عرب پتی تاجیر تک کا سفر کیسے بابا رامدیو نے تکیا اور عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس کا غلط استعمال کیا اس پر رامدیو بابا کو عدالت نے خریخوٹی سنائی بابا رامدیو کے پیچھے سبھی جانتے ہیں اگر پوری سرکار ہی بابا رامدیو کے پیچھے ہے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اور خود عرب پتی بابا رامدیو مطلق اتنے سارے رسوک ہونے پر بھی عدالت کے سامنے ایک مجلیم کے طرح کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں تو آج بھی انصاب زندہ ہے کورونا جیسی مہماری میں جھوٹے استحارات کے ذریعے کورونا کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ اور علیوپیتیک سے مریض مر رہے ہیں کہنا اس پر انڈین میڈیکل آسوشن نے عدالت میں پیٹیشن داکل کی تھی سپریم کورٹ نے بابا رامدیو اور اچاری والکرشن کو عبام کو گمراہ کرنے کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ تم لوگوں نے تمام حدوں کو پار کیا ہے دیش بکتی کا ڈھونگ آپ لوگ کرتے ہیں جسے چھوڑ دینا چاہیے آپ لوگ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سمجھ لو ملک دستور آئین اور قانون سب سے بڑا ہے اس طرح کی تم بھی بابا رامدیو کو دی گئی واضح رہی کہ بھارت میں اندھ بکتوں کی کمی نہیں ہے اور اندھ بکتوں کو بھگوا پہن کر کوئی بھی کچھ بھی بیچنے کو آئے اسے فوراں خرید لیتے ہیں ویسے بھی ملک میں مذہبی نفرت کا ماحول چرا ہوا ہے لہٰذا اس کا پورا فائدہ اس طرح کے فرجی بابا لے لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پتنجلی کے کئی پروڈکٹ ہاتھ و ہاتھ بکتے نظر آتے ہیں جبکہ کالیٹی ٹیسٹ میں کئی پروڈکٹ فیل ہو چکے ہیں جنہیں ہریانہ کے کالیٹی ٹیسٹ لیب میں چک کیا گیا تھا ایسا نہیں کہ پتنجلی پر اس سے پہلے سوال نہیں اٹھائے اس سے پہلے بھی اس کی کالیٹی پر سوال اٹھ چکے ہیں لیکن عوام کے ذہنوں پر اشتہار کے ذریعہ غلط تصویر نقش کرنے میں یہ بابا کامیاب بھی ہوا ہے پچی منگال میں سہت مکمہ کے کالیٹی ٹیسٹ میں ناکام ہونے کے بعد پتنجلی کے پروڈکٹوں کو آرمی کے کینٹین سے ہٹا دیا لیا 2013 سے 2016 کے بیچ 82 نمونوں کو لیا گیا تھا جس میں 32 پروڈکٹس کالیٹی ٹیسٹ میں پھیل ہو چکے تھے اب یہ حال ہی میں سپریم کورٹ نے پتنجلی کے اسٹہاروں پر پابندی لگا دیا سپریم کورٹ کے دو جج کی بینچ نے کہا کہ پتنجلی نے پورے دیش کو بے اکوب بنا رکھا ہے انڈیاں میڈیکل انسٹیٹیوٹ نے بابا رامدیو کے دعوان کو غلط ثابت کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا بجائے مریض کو گولیاں دینے کے سبجی کے رس سے بیماریاں ٹھیک ہونے کا دعوی ایک طرح سے گمراہ کرنے کا ایسا کہا گیا اور الوپتی کی علاج کو بابا رامدیو نے بیوکوفی اور دیوالیا سائنس کہا پتنجلی کا نام ہندو فکیر کے نام سے رکھا گیا جس کا پورا فائدہ بابا رامدیو نے اٹھایا لہٰذا دنیا جھکتے ہیں جھکانے والا چاہیے کی طرح عربوں خربوں روپیے بابا رامدیو نے بھگوان لباس پہن کر کمایا خود کو یوگ گروہ کہلانے والا آج بھارت کے کچھ امیر تاجیروں میں اپنا نام درچ کر چکا ہے موڈی حکومت اور ہندو تو عالم بردار کے طور پر بابا رامدیو کو بھی دیکھا جاتا ہے خود وزیراعظم موڈی نے 2017 میں پتنجلی کی ایرویدی کا نسمندان اسویدہ کا افتتائی جلاس بھی اپنے ہاتھوں سے کیا تھا جو بابا رامدیو کا ہی تھا لہٰذا سپریم کورڈ کے فیصلے نے نہ صرف موڈی حکومت یا موڈی بھت بابا رامدیو کو جھٹکا دیا ہے بلکہ ہندو توہ ہمائتوں کو بھی ایک طرح سے جھٹکا ہی کہہ سکتے ہیں موڈی کے بہتی قریبی بابا رامدیو کو کہا جاتا ہے لیکن کل کی تصویر بابا رامدیو عدالت میں بے بس کھڑے ہونے کی کافی وائرل ہوگی ہے ایک عام مجریم کی طرف بابا رامدیو اور آچاریوال پرشن پھر کوئی گلتی نہیں ہوگی ہمیں معاف کیا جائے کہہ رہے تھے چناؤ کے نزدیک ایک کے بعد دگر جھٹکے موڈی حکومت کو لگ رہے ہیں الیکٹورال بانڈ میں ہوئی فضیعت موڈی سرکار کے اصل چہرے کو بے نکاب کرنے کی بات کئی جاری ہے کروڑوں روپے ایڈی کے آڑ میں بھاجپا موڈی سرکار نے کمائے اور تمام جنتہ کا روپیہ یمپی ایمیلے خریدنے میں سرکار گرانے میں استعمال کیے جارہا ہے اسی ذہنیت دھیرے دھیرے عوام کی بنتی جاری ہے وہیں پتانجلی کے بابا نے جھوڑ دھوکہ اور دیش بکتی کے آڑ میں بھارت کی عوام کو خاص کر ہندو جنتہ کو لوٹنے کی بات سامنے آئی ہے اس طرح ہے موڈی یوگی شاہ اور پھر بابا رام دیو کو بے نکاب کرتی تصویر کہیں چناؤں پر اثر انداز نہ ہو ایسا بھی کہا جا رہا ہے خیر جو بھی ہو پر بابا رام دیو کی بابا گیری کا پردہ فاش ہو چکا اتنا تو سچ ہے اب عوام کو سوچنا ہے کہ میں دھرم اور دیش بکتی کا شٹیکر لگانے سے نقلی کبھی اصلی نہیں بن جاتا اس کا خیال ہم سب کو رکھنا ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں کچھ اہم خبر پر ایک نظر وائناڑ میں رحول خندی کو ایس ڈی پی آئی کی جانب سے سپورٹ کے اعلان کے بعد بھاجپا نے کانگریس پر زبانی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ایس ڈی پی آئی دراصل پپلو فرنٹ کا سیاسی چہرہ ہے مطلب یہاں بھی ہندو مسلم کر رہے کی کوشش بھاجپا کر رہی ہے اسا کہا جا رہا ہے واضح ہے کہ وائناڑ میں ایس ڈی پی آئی کے اوٹرز کی تائدات اچھی ہے لہٰذا بھاجپا نے ایس ڈی پی سپورٹ پر اہتراز درج کیا ہے وزیراعلا صدرہ مہینہ نے کہا ہے کہ موڈی امیچہ اور نڈا کسی بھی طرح سے کرناٹک کے جنتہ کا دل جیت نہیں سکتے مرکزی حکومت یعنی موڈی حکومت نے سوکہ متاثر کرناٹک کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا ہے لہٰذا سات کروڑ کرناڑ عوام پر موڈی حکومت نے زیادی ہی کی ہے نے کسی طرح کا حق نہیں کہ کرناٹک میں آ کر بھاجپا کے بڑے لیڈر اوٹ مانگے خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے تیادنو چکرے اللہ اکٹوبر نلی سینٹر ٹیم بودھی رہے اور ہوں وردی کٹی رہے اکٹوبری پتی ادھو سللاد رہے نا راجنے میں کٹ اور کٹ ترہ gr найдری عمیشہ کٹ ترہنے اور ہی چینٹر ٹیم بودھی رہے نا اکٹوبر تینگل اللہ نا راجنے کرنکے ہی چینٹر ٹیم بودھی رہے ادھو سنٹر ٹیم بندھی رہے سینٹر ٹیم بندھی سینٹر ٹیم بندھی انسپیکٹ steak مہڑی وردی کٹی نا رہے نا رہے دسمبر تینگل اللہ موسیقی 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 مالکmez ہے ترجموinge اپنا چیز ۔ تم ملتابہ رہا ہے تم اونے لملکہ ملتابہ یہ ہمارے کے لئے انسانوںوں میں پاس پاسрудہ موسیقی 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 موسیقی